اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید امارڈ سیدی آپ دیکھ رہے ہیں سپیٹ نائنٹی ٹو نیوز چلتے ہیں ہیڈ لائنس کی جانب نفست انگیز تقریر کے پی کے میں پی ڈی ایم رہنماؤں کے خلاف مقدمے کے لیے دیکھواست جامع تفصیلات کے مطابق کے پی کے سبائی کابینہ نے شہباز شریف نواز شریف مریم نواز فضل ریمان اور دیگر سیاسی قائدین کے خلاف بغاوت کے مقدمات درچ کرنے کی کاروائی شروع کر دی سبائی کابینہ نے سابق وفاقی وزیر علی ایمین گنڈاپور کی تحریری شکایت پر مقدمات کے اندراج کا اختیار ایڈیشنل اسسسٹنٹ کمیشنل ڈی آئی خان کو تفریز کر دیا تھانے شریف کی پشاوے میں پی ڈی ایم رہنماؤں کے خلاف مقدمے اندراج کی دیکھواست نور شیر ایڈوکیٹ نے دائر کی جس میں مولانا فضل ریمان وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناللہ پیویز رشید اتا تارڑ آیاز صادق ساد رفیق دیگر حکومتی شخصیات کے نام شامل ہیں دائرخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ پی ڈی ایم قیادت نے دشمن ملک کے ایمہ پر ماضی میں نفرت انگیز تقریر کی اور اداروں کے خلاف تقریر کر کے انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی نفرت انگیز بیانات پر ان رہنماؤں کے خلاف مقدمے درچ کیے جائیں ایک شخص کو اقتدار کا نشہ پاگل کر رہا ہے اداروں پر تنقید وطیرہ بنا لیا آسف زرداری تفصیلات کے مطابق آسف علی زرداری نے سندھ کے وزرہ سے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ اداروں اور حکومت کو اپنی رٹ قائم کرنا پڑے گی ورنہ قانون آئین اور ادارک اسی طرح اس شخص کی حوص کی بھی چڑھتے رہیں گے عدلیہ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ شخص قانون سے بالاتر ہے سابق صدر کا کہنا تھا کہ فوج کے افسرز اور سپاہی دو سوبوپ میں دیشکٹری کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں ایک شخص فوج پولیس عدلیہ کو دمکیاں دے رہا ہے کہ مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ملک پھر میں اس وقت بارشوں کی وجہ سے ہنگامہی صورتحال درپیش ہے ہم سب کو اس وقت سیاست چھوڑ کر صرف اپنے متاثرین بہن بھائیوں کی طرف توجہ دینی چاہیے آئی ایم ایف کی سکت شرائب ٹیکس امنسٹری کے لیے قومی اسیملی سے منظوری لازمی قرار آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو بھیجے گئے لیٹر آف انٹینٹ کے مطابق ٹیکس امنسٹری سکیم اور ٹیکس چھوٹ قومی اسیملی سے منظوری کے بغیر نہیں دی جائے گی جبکہ ٹیکس امنسٹری سکیم اور ٹیکس چھوٹ کے لیے ایس آر او جالی کرنے پر پابندی ہوگی لو آئی میں کہا گیا ہے کہ کسی شعبے کو ٹیکس ریایت کے لیے کنسٹرکشن سیکٹر اور خفیہ اساسے ظاہر کرنے کے لیے امنسٹری بھی قومی اسیملی سے منظور کرانا ہوگا لو آئی کے مطابق سیلز ٹیکس میں بہامی ہمانگی کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا جس کے لیے عالمی بینک کا تعاون حاصل ہوگا پاکستان نے انشارائیٹ پر عمل درامت کے لیے لیٹر آف انٹینٹ میں آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے زمانت پر گفتگو کرتے ہوئے رانہ سناللہ نے کہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا اور بھی آسان ہو گیا ہے ان کے خلاف درج کیے گئے دہشتگردی کے معاملے میں مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ان کے بیانات اور الفاظ کی بنیادوں پر مقدمہ درج کیا گیا ہے اور عمران خان خود گواہ اور ثبوت ہیں وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اب جب عمران خان عدالت میں زمانت کروائیں گے اور ہمیں نوٹس جاری ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ عمران خان کی زمانت کی درخواست خارج ہو جائے اور انہیں اسی وقت عدالت سے گرفتار کر لیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان نے جج کے خلاف توہین آمیز گفتگو کی اور دھمکیاں دیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ان کی دھمکیوں کو جنم کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے سو موٹو لیا اب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کاروائی کا آغاز کرے گی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ عمران خان جس جیل میں رہنا چاہیں گے ان کو اس جیل میں رکھا جائے گا اگر وہ پنجاب کی جیل جانا چاہیں گے تو وہاں بھیج دیں گے یا پھر اسلام آباد ہر کسی جگہ کو سب جیل قرار دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پنجاب میں پیویس الہائی کی حکومت عمران خان کو جتنی بھی سہولتیں دے دے لیکن عمران خان کے لئے جیل میں رہنا بہت مشکل ہوگا عمران خان کو ہاتھ لگانے والوں کو پاکستان کیا دنیا میں بھی جگہ نہیں ملے گی پیویس الہائی اسلام آباد میں موجود مختلف وفود اور صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر علیہ پنجاب پیویس الہائی نے کہا کہ یہ جو باتیں کر رہی ہیں گرفتاری کی یہ تو خود سارے ملزم و مجرم ہیں ان کی جگہ جیل میں ہے چوری پیویس الہائی نے کہا کہ زانہ سنولہ نے ملک کیلئے کیا کیا موڈل ٹاؤن کا واقعہ کس کو یاد نہیں شہواز شریف نے کون سا کام کیا سوائے کرپشن کے آج بھی زمانتیں کروا رہے ہیں انہوں نے کہا یہ ہر کام مذاکرات سے ہی بہتر ہوتے ہیں جنگ کے بعد بھی مذاکرات ہی کیے جاتے ہیں ہر معاملے کو حل کرنے کا پہلا راستہ مذاکرات ہوتا ہے مذاکرات ہو رہی ہیں اللہ بہتر کرے گا سب بہتر ہو جائے گا مذاکرات سے ہی چیزیں حل ہوتی ہیں اور مضبط راستے کی طرف جاتی ہیں کراچی میں کل سے پھر بادل برسنے کا امکان چیف میٹرولوجس سردار سریفراز کے مطابق شہے میں چوبیس اگست تا پچیس اگست کی شام یا رات کے دوران بارش کا امکان ہے جس سے شہے میں کہیں متدل تو کہیں تیز بارش ہو سکتی ہے سردار سریفراز کے مطابق مونسون سسٹم مشرقی راجستان پر موجود ہے اس سسٹم کے زیر اصائے مشرقی سندھ میں آج بارش ہو سکتی ہے فل ورک نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی مسید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سپیڈ 92 نیوز